ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم قاقب پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سانہا جڑا والا معاشرے میں موجود ایک مرس کی نشاندہ ہی کرتا ہے نگرام وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی صدر عارف علوی کی ٹوئٹ پر بابر ایوان کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ بابر ایوان کا کہنا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے آرٹیکل 186 صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال بھیجے اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت پہلی عدالت قائم سائفر کیس میں شاہ محمود کی پیشی ایف آئی اے نے سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی کا تیرہ روزہ جسمانی ریمانٹ مانگیا سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ انصداد دہشتگردی عدالت ایمان مزاری اور علی وزیر جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ایمان مزاری کا موبائل اور لیپ ٹاپ ریکوبر کر لیا گیا ملزیمان کو چوبیس اگست کو پیش کرنے کا حکم ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ملزیمان پیش کرنے کا حکم 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 لائٹو امیگریشن نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ سانحہ جڑا والا پر بہت دکھی ہیں یہ واقعہ معاشرے میں موجود ایک مرز کی نشاندہی کرتا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ سانحہ جڑا والا پر بہت دکھی ہیں یہ واقعہ معاشرے میں موجود ایک مرز کی نشاندہی کرتا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کر جڑا والا سانحے کے متاثرین سے اظہار یک جہتی کے لیے فیصلہ بات پہنچے اور متاثرین میں چیک تقسیم کیے اور کہا کہ یہ انتہا پسندی کا کسی مذہب زبان یا فرقے سے تعلق نہیں کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی جڑاوالا میں مسیحی برادری سے اظہار ایک جہتی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نکرام وزیر آزم نے کہا کہ اقلیتوں کے جان و مال پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرتا ہوا پایا گیا تو اقلیتی برادری ریاستی قوانین اور ریاست کو اپنے ساتھ پائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف سے ہی قائم رہ سکتا ہے ہر شہری کا تحافظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے ملیٹری لیڈر شپ نے یقین دلایا کہ اقلیتوں کے حقوق پر سمجھاتا نہیں ہوگا کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسیحی برادری کا کنٹریبیوشن نہ ہو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے مریم علیہ السلام کی شان بیان کی ہے دو طبقہ جو انہیں تصنیم کرتے ہیں کیا وہ آپس میں ایسے الجیں گے ہر کس نہیں انتہا پسندی کا کسی مذہب پھرکے یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں اقلیتوں کے تحافظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر ایمان نے کہا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے کہ جہاں آئینی عہدے کی حکم عدولی ہو جائے وہاں نتیجہ آرٹیکل چھے نکلتا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر ایمان نے کہا ہے کہ صدر نے جو کہا ہے وہ معتبر بات ہے یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے کہ جہاں آئینی عہدے کی حکم عدولی ہو جائے وہاں نتیجہ آرٹیکل چھے نکلتا ہے آرٹیکل 186 صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے سوال بھیجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر ایوان نے کہا کہ صدر صاحب کے ٹوئٹ کی بات کریں تو صدر عہدے کی پاکستان میں چار حیثیتیں ہیں بابر ایوان کا کہنا ہے کہ صدر سربراہ ریاست ہے پارلیمنٹ کا حصہ ہے آئی ایم ایپ کے سارے ایگریمنٹ صدر کے نام پر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ چاہ تھا یہ کہ صدر پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ معاملے کا از خود نوٹس لے واضح رہے کہ گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر ایکس پر جواری کیے گئے بیان میں صدر مملکت عارف علوی نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کرتی تھی صدر علوی نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے میں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے انہوں نے کہا کہ میں ان بل سے اتفاق نہیں کرتا میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیجیں میں نے عملے سے کافی بار تزدید کی کہ بل بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم ملک کی پہلی سپیشل عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم ملک کی پہلی سپیشل عدالت نے سائفر کیس میں شاہ محمود کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو سوپا گیا جج ابو الحسنات نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درش مقدمی کی سماد کی اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے غیر مطالقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ ہے غیر مطالقہ افراد باہر چلے جائیں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی سپیشل عدالت قائم کر دی گئی جس میں سائفر کیس میں گرفتار وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا کمرہ عدالت میں وقلہ شاہ محمود قریشی کے وکیل شویب شاہین انتظار پنجو تھا گوہر علی اور علی بخاری موجود ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے جونئر وقلہ کو بھی کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ مانگیا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سائفر دستاویزات کی برامدگی کے لیے شاہ محمود کا جسمانی ریمانڈ مانگا ہے بتانا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے بھی اپنے دلائل میں وائس چیرمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی ذرائقہ کہنا ہے وقلہ علی بخاری اور شویب شاہین نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا جبکہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر خوشنود احمد نے اوفیشل سیکرٹ ایک پڑھ کر سنایا بعد ازہ اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت قائم کی گئی سپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شاہ محمود قریشی کی جسمانی ریمانڈ کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو چوبیس اگز کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں انصداد دہشتگردی عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو چوبیس اگز کو پیش کرنے کا حکم دے دیا سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور پشتون تحفظ مومن کے رہنما علی وزیر کو انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات سلکرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ایمان مزاری کی وکیل زینب جنجوہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کل بھی انہوں نے کہا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی ایمان مزاری کا موبائل اور لیپ ٹاپ ریکور کر لیا گیا ہے ایک وقوے پر دو مقدمات درج کیے گئے ہیں وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پہلی ایف آئی آر میں ناقابل زمانت دفعات ہیں ایمان مزاری وکیل ہیں پہلے بھی شامل تفتیش ہوتی رہی ہیں اب بھی ہوتی رہیں گی اس ملک میں وقالت کرنا بھی جرم بن گیا ہے دورانے سمات پروسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رہاست کے خلاف تقریریں کی اس موقع پر ایمان مزاری کی تقریر کا ٹرانسکرپت عدالت کے سامنے پڑھا گیا پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایمان مزاری کے خلاف پہلے بھی مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کی جانب سے غیر مشروط معافی کے بعد وہ کیس ختم ہوا تھا پولس نے ایمان مزاری کے دس روزہ جسمانی ریمان کی درخواست کر دی جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر دیا جیج ابو الحسنان سلکرنین نے ریمانس دیئے کہ اتنا پیارا وطن ہے اگر یہاں رہ کر یہ معاملات ہوں تو ہم کہاں چلے گئے میں کہتا ہوں ملک ہے تو ہم ہیں عدالت نے پولس کی جانب سے علی وزیر کے جسمانی ریمان کی صدا پر بھی فیصلہ محفوظ کر دیا بعد ازا عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کا تیم روزہ جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے ملزمان کو چوبیس اگس کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائقی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نفیل پیردائیس بوش رہاں سارا آج سنہ کادی قاکپ فارو کی نینٹس زنفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان